فرو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور حرون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو اس بچڑے سے نہ تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے پس تم سب میری تابداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تم ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے موسیٰ کہنے لگے آئے حرون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کسی چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آیا کہ تم بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا حرون نے کہا اے میری ماں جائے بھائی میرے داڑی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کی مجھے تو صرف یہ خیال داما نے گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ فرمائیں کہ تُو نے بنے اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نانٹا لے گا اور اب تُو اپنی اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اتقاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریضہ ریضہ اڑا دیں گے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کسی پر عبادت کے لائق نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر ہاوی ہے اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقینا ہم تجھے اپنے پاس نصیت عطا فرمائیں گے اسے جو مو پھر لے گا وہ یقینا قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لا دے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا اور ان کے لئے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں جائیں گے وہ آپ اس میں چھپکے چھپکے کہے رہے ہوں گے کہ ہم تو صرف دس دن ہی رہے جو کچھ وہ کہے رہے ہیں اس کی حقیقت ہے کہ ہم باخبر ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اچھی رہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرے رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں مور توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ دیکھے گا جس میں لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کمی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پھشت ہو جائیں گی سوائے خسر پھسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دیکھا اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا